سال بہلے سولہ ہزار پانک سو اب کیا ریٹ ہو گیا ہے تینتی سو دار آج بھی مولدان میں چلتے ہیں سال بہلے سولہ ہزار پانک سو اب کیا ریٹ ہو گیا ہے تینتی سو دار سلام علیکم خواتین و حضرات آج آپ کے بھائی نے تیاری شیاری فل کر لیا ہے کارٹن لگا لی ہے صورتحال ایسے ہم نے جانا ہے چوک شہیدہ جہاں آپ کو ٹوی ویل وغیرہ کے سپیر پارٹس وغیرہ بھی لیں گے اور ہارڈ ویر کی جنوبی منجاب کی مولتان کی سب سے بڑی مارکٹ ہے جہاں آپ کو جنرریٹر پیٹر ڈیوال اور لوہے کی مارکٹ بھی بالکل ساتھ ہے اور اس سے ریلیٹڈ سارا کسی بھی قسم کا آپ نے اسمان لینا ہے تو آپ کو وہاں سے مل جائے گا میرے بھائی آئے ہوئے ہیں گاؤں سے وہ تیاری کر رہے ہیں مجھ سے تیاری کر لیتے ہیں پر نکلتے ہیں صبح صبح انہوں نے بہت شور کر دیا تھا مستریوں نے ہمارا جو سامنے والا گھر ہے اس کی اوپر والی بیلڈنگ بن رہی ہے ابھی ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو اوپر آپ نے دیکھا کربار پر رش یہ سہباز کلندر کا مل ہے اور یہاں سے لوگ پہلے حاضری دیکھے جاتے ہیں کوئی چلہ سسٹم ہوتا ہے ان کا پھر دوبارہ آگئی ہیں حاضری دیتے ہیں تو ابھی ظاہرین کا رائے سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ جو اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آپ پچیس پچیس مند ذمہ دار رکھیں تو یہ لوگوں کو اس طرح زلیل کر کے آٹا دے رہے ہیں مدہ نہیں کہ اس طرح کی پاکستانی دورمنٹ ہے اتنی لمبی لمبی آٹے کی لائنیں لگائی ہوئی ہیں اور لوگوں کو اتنا زلیل کر رہے ہیں یہ جی صبح کا ٹائم ہے آپ دیکھیں کہ اس طرح دوگانیں ابھی بند ہیں یہ مولتان مہاری گیٹ علم سے ہم جا رہے ہیں بہر گیٹ کی طرح یہ اس ٹائم ہم آ جکے ہیں چوک شہیدہ مارکیٹ کے اندر اور یہ دیکھیں ٹانگا آج بھی مولتان میں چلتے ہیں ٹانگیں والی سواریاں ایک دفع پہال ہو گئی ہیں کچھ پیر پارٹس کی شاپس ہیں جو اوپن ہیں چوک شہیدہ مارکیٹ چوک شہیدہ آ چکے ہیں ساری مشینیں یہاں آویلیبل ہیں آج کل جو جرنیٹر والی آئی ہوئی ہے گھاس کاٹنے والی وہ بھی یہاں آویلیبل ہیں یہ بھی ایک ہارڈ ویئر کی بڑی دکان ہے یہ ساجد بھائی گڑے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ سامان لینے آیا ہے انفرمیشن لے رہے ہیں اس کی پتہ نہیں ان کو ملتا ہے نہیں ملتا وہ سامنے موٹر بم بھی پڑی ہیں اور سپری والی ٹینکیں بھی پڑی ہیں تو کافی پوچھنا آپ کو یہ چوک شہیدہ مارکیٹ سے اگری کلچر کے حوالے سے سارا سامان مل جائے گا یا آپ میرے سامنے گیسل پہ ہیں یا بڑا مکس کرنے والی مشینیں اور ٹیول کی اور بڑی بڑی موٹریں اور جو اس کے پائپ ہوتے ہیں پنکھیں وغیرہ جو پانی کو پمپ کرتے ہیں اوپر کی طرف تو یہ سارا سامان آپ کو یہ چوک شہیدہ مل جائے گا ہمارے سامنے جو یہ پڑی ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ یہ چائنہ والی ہے سپری والی مشین اس کی گرنٹی نہیں ہے اگر اسی کمپنی میں آپ ہونڈا کی لوکے تو اس کی ڈیرڑ سال کی گرنٹی ہے اور وہ اٹھائیس ہزار پہ کی ہے یہ سستی ہے کوئی بیس ہزار کے نیر اباؤٹ ہے یہ پیسے نکلوا کے آگئے ہیں اے ٹی ایم کام کر رہا تھا؟ ہاں بلکو لوکے کام کر رہا ہے اور پیسے نکلوا نہیں ہم چلتے ہیں چلو یہ دکان یہ بھی اپن ہو رہی ہے سولر پلیٹیں بھی لے رہے ہیں موٹر بھی ایک پتہ کرنی ہے اور سولر پلیٹیں بھی لے رہے ہیں یہ ایک اور آٹا لینے کے لیے لوگ کس طرح لگے ہوئے آپ دیکھیں کس طرح زدین ہو رہے ہیں ابھی گورنمنٹ کہتے ہیں کہ گھندم ان کو دے دو اس سے اچھا یہی کسان گھندم خود نہ دیں ہم ایک اور شاپ میں آگئے ہیں یہاں سے ہمیں ویلڈنگ پلانٹ چاہیے پتہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یہاں ہارڈ ویئر کے حساب سے جو مشینری ہے وہ یہاں آویلیبل ہے اچھے یہ نا ادھر مجھے نا ایک راڈ نظر آئے ہیں میں نے اس بھائی سے پوچھیں یہ بتا رہے ہیں جو آپ بڑی دیکھ وغیرہ بناتے ہیں حلیم کی کھیر کی یا اس طرح سے گاجر کا حلوہ یہ اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں حلوہ وغیرہ بنانے کے لیے یہ مکسچر راڈ ہیں ڈیفرنٹ کلر کے یہ بھی آپ کو چوک شہیدہ سے مل جائیں گے تو یہ نیچے ویلڈنگ پلانٹ پڑھیں ہیں ان میں سے ہم کوئی ایک ویلڈنگ پلانٹ لیں گے یہاں آپ کو ڈریل مشین اور یہاں آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں گرائنڈر اور پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں آپ کو یہاں سے مل جائیں گے ایکویپمنٹ بھی بہت بڑی ہیں یہاں پہ یہ جو پلاس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو ایزی لی یہاں پہ ایویلی بل ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ ہارڈ ویئر کی بہت بڑی مارکٹ ہے ابھی ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ اپنا کب بتایا ہے کہ ہمیں جائے ویلڈنگ پلانٹ کیونکہ پیچھے ہمارا فارم ہے جانوروں کا وہاں کبھی شیڈ وغیرہ تھوڑی تھوڑی ایکسٹینڈ کرنے پڑتی ہے کبھی مرگیوں کے لیے کبھی بکریوں کے لیے کبھی جانوروں کے لیے تو اس سے ریلیٹڈ نام یہ پلانٹ لے رہے ہیں پیچھے آیا ہے یہاں چھوٹے پلانٹ بھی پڑے ہیں شاید وہ بڑے تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بھائی نے دکھائی ہیں کہ یہ چھوٹے پلانٹ بھی یہاں پیلے والا ہے یہ دکھا رہے ہیں وہ ساڑھے ستارہ آزار کا ہے اور ایک اور یہ دکھایا ہے پلانٹ ہمارا یہ بھی لے گا ہم جتنے بھی پلانٹ لیتے ہیں وہاں پر امپیر چیک کر کے پلے لگتے ہیں پسکر میں نے اپنے مناسبت آیا ہے جو وہاں پلانٹ بھی ہے اس پر جس کمبر بھی آپ چلا ہو اس میں ملتلا ہو اس سے فرک نہیں ہو اس کے برانٹی بھی ہے اسی کمپنی کوئی برانٹی نہیں آتی ہے چیک برانٹی ہوتی ہے لیکن یہ ساڑھے گئے یہ ساڑھے گئے کنٹینر میں آتے ہیں بہر سے کنٹینر میں اور اس طرح بھی آتے ہیں وہاں پڑھے ہیں یہ ان کے دیٹ تھوڑی زیادت ہے ہم نے آئیڈیا لے لیا ہے بھائی نے کہا کہ جو چیزیں یہاں پڑھی ہیں آپ اس کی تسلیر کریں پوری پکچر بنا لیں پوری مارکٹ سے ریٹ پتا کریں ہم نے کیجز بنانے ہوتے ہیں پھر ہم بہت بڑی شاپ پر آئی ہیں یہاں پہ چائنہ سینٹر کے نام سے یہ مشہور ہے یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے جو آپ ڈی سی ٹیوول جو ہوتے ہیں نا یہ یہاں ہم سولر پینل کا ریٹ بھی پتہ کر لیں گے اور ڈی سی ٹیوول جو ہوتے ہیں جانیٹر بھی یہاں آپ کو مل جاتے ہیں تو میں تھوڑا سانہ آپ کو ویو کروا دوں ویئر ہاؤس کا ان کے پاس یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹے ٹریکٹر بڑے ٹریکٹر اور انجن جو ہوتے ہیں اور موٹرز جو ہوتے ہیں خیر بہت کافی ایوی انویسمنٹ ہے حال بھی بہت بڑا ہے تو اچھا اگر یہ بڑے جرنیٹر کی بات کریں تو ان کے پاس یہ بھی اویلیبل ہیں یہ دیکھیں یہ جرنیٹر یہ سارا سامان باہر سے ہی آتا ہے کافی زیادہ یعنی جب آپ ایک چیز لینے کیلئے آتے ہیں تو آپ کا مائنڈ نہ باہر باہر دوسری چیزیں ریسرچ کرتا ہے دوسری چیزوں کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں انفارمیشن لیتے ہیں یہ بھائی بتا رہے تھے کہ یہ پیچھے سپریم والی ٹینکی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیپو والی جو ہے کوریا کی آپ یہ لے لیں اس کے ساتھ ایک اور ہے وہ انہوں نے دکھائی ہے اور وہ ایک اوپر پڑی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانا مال پڑا ہوا ہے سٹاک میں یہ سامنے ایک اور دکھائی ہے انہوں نے میں آپ کو دیکھاؤں یہ ڈیڈا والی اچھے یہ جو سپری والی مشین آپ دیکھ رہے ہیں اس کے چوبیس ہزار پانس اور بہر باتا ہے اور اس کی کوئی گارنٹی بگرہ ہے کوسٹوک ہے ٹری مام ٹری سرویس ہے صحیح صحیح اور ڈیو کی کیا سپیسیفیکیشن کیا ہے ڈیو کی ڈیو کی اچھی ہے انڈین کوالٹی بیس اچھی کمپری اگر آپ کی کنگیش ہے تو پھر ڈیو 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 لوگ نہیں ہے نارمل ہے پھر ڈیو فینٹ سہی ہے بھائی سامنے بیٹھے ہیں ابھی سوچ بچار کر رہے ہیں ایک دو بندوں کو کال کر کے مشورہ کر رہے ہیں دیکھیں پھر کون سی سلیکٹ کرتے ہیں اور کون سی لیتے ہیں جو شاپ دونڈ رہے ہیں ہمیں وہ یہاں پہ مل گئی ہے اشرف آٹوز عرف شیرہ کے نام سے یہ مشہور ہے تو یہ چھوٹا سا ہوتل ہے اس کے بالکل ساتھ شاپ ابھی کھل رہی ہے ہم اس کے اندر جائیں گے ان کی ورک شاپ بھی بالکل ساتھ ہے یہ دیکھ رہے ہیں کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے آپ کا جرنیٹر اور کوئی موٹر وغیرہ تو یہ ٹھیک بھی کر دیتے ہیں اچھا مجھے یہ سامنے نظر آئی ہے ملکنگ مشین یہ دیکھیں تو یہ ٹو این ون ہے اٹھا ٹائنگ دو جانور کی ملکنگ ایزیلی ہو سکتی ہے اور اس کے پیچھے وہ دیکھیں فورٹی کیجی کا بکٹ ہے یہ والا یہ مشین ہے ساری پمپ ہے اس کا اور یہ آگے سکر لگے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو ملکنگ مشین اینیملز ملکنگ مشین بھی یہاں پہ مل جائے گی سامنے جو مشین پڑی ہے یہ گوٹی مشین ہے جس طرح آپ جو بڑی بڑی کیاریاں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے کھیت ہوتے ہیں ان کے اندر گوٹی کرنے کے لیے اور ٹرنل کے اندر جیسے ٹرنل فارمنگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کھیرہ وغیرہ ہائیبریڈ مرچیں اور یہ جو جیون گارلک آج بہت چل راج کل اس کے لیے گوٹی کرنے کے لیے یہ مشین ہوتی ہے ڈاڈا کمپنی کے اور ابھی یہ بھائی کس طرح نکال کے ایک کسٹمر کو بریف کر رہے ہیں ابھی اس کے بارے میں یہ بتائیں گے ہم ان کے ساتھ گپ شپ بھی کریں گے اس کا موڈل بھی اوپر منشن ہے تو یہ مشین شاہد ارادہ بن رہا ہے لینے کے لیے جب وہ بتا رہے ہیں یہ جو موڈل ہے یہ ہم آپ کو فائنل دے دیں گے ساڑھے پچیس کا ہمیں پیچھی ایک شاپ پہتا ہے اس کی بھی وہ ہوئی تھی چائنہ سینٹر والوں نے سال پہلے کیا ریٹ تھا اس مسین کا سال پہلے 15まあ 16انار اس طرح ریٹ تھے صحیح اور ہنڈائی کا کیا ریٹ تھا سال پہلے 16500 اب کیا ریٹ ہو گیا instit平ase 35 ہزار اب یہیں ڈالر کی وجہ سے ریٹ انگرید ہو گی م Hum 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 چہر مشیل دیا تا اب یہ بیس ہزار پر چلا گیا مطلب ایک غریب بھی اس ٹائم کام نہیں سٹار کر سکتا یہ پوزیشن ہو چکی ہے ہماری پاکستان گورمنٹ کی اس بھائی نے بڑا پیارا مشورہ دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پرانی مشین ہے ہمارے پاس پرانی مشین ہے سپری والی ٹو سٹاک وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پرانی مشین ہے تو آپ صرف انجن لیلیں جو ان کے میں نے آپ کو پیچھے سپیر پارٹ وری دکان دکھائی ہے نا مرک شاپ کے ذات والی ابھی ہم وہاں جاتے ہیں تو ایک سو انتالیس کا انجن بتا کرتے ہیں کتنے گا کوشش کرتے ہیں ہمیں انجن وہاں سے مل جائے گا دو سو پچاس میں بارہ ہزار پر وینڈلنگ مشین ہم اس کے لے رہے ہیں اس کے اندر ایک زبردست قسم کا موڈیول لگا ہوا ہے نہ یہ بھائی بتا رہیں کہ آپ کی ایکٹری سیٹی اپس ڈاؤن ہو گی تو یہ ٹرپ کل جائے گا جلے گا اور آپ کو نقصان نہیں دے گا اور جو ان کے راڈ شاٹ ہوتے ہیں وہ بھائی کو بہدا رہے تھے اس میں بڑا زبردست قسم کا یہ چلے گا تو پھر ابھی دیکھیں ابھی کون سا فائنل کرتے ہیں ایک یہ آپشن ہے ایک یہ چھوٹا آپشن یہ والا ہے ابھی بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ راڈ میں میں آپ کو چرا کے دکھاتا ہوں پھر ان کی شاپ پہ آیا ہیں انہوں نے بہت زیادہ سیٹیسوائیڈ کیا ہے حضر یہ بارہ نمبر کا راڈ ہے یہ ہم نے یوز کرنا ہے کیج بنانے کے لئے پنجرے بغیرہ جالی اور اس کے لئے تو ابھی یہ بھائی سوچ میں لگائیں گے اس کے ساتھ ہم اس پر ٹرائی کریں گے مجھے تو خیر یہ چھوٹا سا بیلڈنگ پلانٹ ہے زبردست ہے کہیں بھی نہیں جانے والا ابھی یہ سوچ میں لگا رہے ہیں پاون کریں گے اس کو دیکھیں یہ آن ہو گیا ہے ابھی اس کو آرچ سے ٹرائے کر دکھا رہے ہیں دیکھیں 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 یہ آرسلان بھائی ہیں ان سے ہم نے لیا ویلڈنگ پلانٹ یہ بھی انہوں نے چیک بھی کروایا اور مارکٹ میں سب سے اچھا ریٹ بھی دیا ہے اس کمپنی کا ہم نے لیا ہے اور یہ ڈھائی سو میں دو سو بیس وولٹ ہے اس کی پاور دیکھیں ڈھائی سو وارٹ کی ہے اور یہ زاف ٹریڈنگ کے نام سے مشہور ہے آپ ہیدھر آ جائیں گے یہ بھائی ہیں یہ جی محمد ارسلان بھائی کا نمبر ہے آپ کو یہاں پہ یہ ادھر مارکٹ کے جنرل سیکٹری بھی ہیں اور نائب صدر بھی رہے ہیں ہارڈ ویئر مارکٹ میں چوک شہیدہ میں ان کے پاس آپ کو چیز کلیر ملے گی اور ریٹ بہت اچھا مل جائے گا تو میں تو یہی ریکومنڈ کروں گا آپ نے کوئی بھی چیز لینی ہو ان سے مشورہ کر لیں ان کا نمبر یہ میں نے دے دی ہے مین چوک شہیدہ مارکٹ کے اندھر ان کی شاپ ہے آپ کو الیکٹرونک مشینری اور یہ جو ٹولز ہیں ان کی یہاں ایک ہیوج ورائٹی مل جائے گی آج ہوکے ہیں ایک ویئر ہاؤس میں اور یہاں سے ہم لیں گے کچھ سولر پلیٹس یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ کمپنیز کی ہیں سولر پلیٹیں آپ پتہ نہیں کون سی والی لی ہے میں تو فرس ٹائم اتنے قریب سے دیکھ رہا ہوں اور اتنی بھاری بھی نہیں ہوتی ابھی میں نے ہلا کے دیکھیں سین جی کبھی بڑا یہاں کام ہے یہ دیکھیں سلینڈر وغیرہ اور یہ ان کے سولر پلیٹوں کے جو پچھے سرینڈ وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ گتے وغیرہ یہ لونگی اور دوسری کمپنیاں جو ہیں جس میں ایک گریٹ ہوتا ہے بی گریٹ ہوتا ہے بھی گپ شپ کیا ہم نے ان کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں سے ہول سیل ریٹ پر چوک کمارا والے سے لی ہیں یہ کمال آٹ آوس کمال سولر ہاؤس یہ ہمارے بیچھے بھی کچھ پڑی تھی یہ ساڑھے پانچ سو وارٹ کی ہیں دونوں سائٹ سے جنرائٹ کرتی یہ دونوں سائٹ سے بھی کرتی ہے اور یہ بیک سائٹ سے بھی کرتی ہے یہ تھوڑی مہنگی ہے اچھا ابھی مجھے دوبارہ پتہ لگا یہ چھ سو وارٹ کی ہے یہ دونوں سائٹ سے جنرائٹ کرتی ہے اور یہ ایک سائٹ سے کرتی ہے یہ ساڑھے پانچ سو وارٹ کی ہے تو یہ ہول سیل ریٹ وینس کے اوپر پورا ایک ہفتہ ورکنگ کی ہے اور ورکنگ کرنے کے بعد بلکہ میں نے دس دن ورکنگ کی ہے اور مجھے اب یہاں سے یہ صحیح ملی ہیں بہت سستی مل گئی ہیں میں نے بل شیر کر لی آپ کے ساتھ اقراب میں سے بھی کسی نے لینی ہو سولر پلیٹس تو یہ میزان بینک کے بلکل ساتھ کمال سٹور ہے یہاں سے آپ کو مل جائیں گے یہ ساڑھے چار سو وارٹ کی ہے یہ والی تھوڑی بھاری تھی یہ دیکھیں یہ ایک سائٹ سے کرتی ہے دونوں سائٹ سے نہیں کرتی تو یہ بھائی میٹر لے کے آئے ہیں اسے ہم ایک ایک پلیٹ کے والٹیج چیک کر لیں گے دن کا ٹائم ہے دو بھی ہے یہ پلیٹ ہے اور یہ ان کے ہاتھ میں میٹر ہے اسے کیا کریں گے ایک ایک پلیٹ کا والٹیج چیک کر لیں گے ابھی یہ اس کے پیچھے تاریں ہوتی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ میں سے اگر کوئی بھی سولر پلیٹ لینا چاہے تو یہ ضرور چیک کر لیں اچھا وہ بھائی فی الحال نہیں ہے ساجد بھائی خود چیک کریں گے وہ پکڑ رہے ہیں اب اس کو پلیٹ کو فل دھوپ میں لے آئے ہیں تو جو بھائی ہیں یہاں ہوتے ہیں انجینئر وہ فی الحال کہیں پہ کنیکشن کرنے گئے ہوئے ہیں یا ہارڈر بغیرہ لینے گئے ہوئے ہیں یہ ان کے بڑے بھائی ہیں ان کے ہاتھ میں میٹر ہے اب یہ میٹر دیں گے یہاں سے ساجد بھائی چیک کر لیں گے ایک پلیٹ کے والٹیج تو ہوتے تو سہی ہیں بڑ یہ ہے کہ چیک کر لینے جائے ہیں غیر سی بات ہم نے یہاں سے سو کلومیٹر دور ملدان سے اپنے گاؤں میں لے کے جانا ہے یہ دیکھیں جی پلیٹیں لوڈ ہو رہی ہیں چھے پینل ہیں اور یہ ان کے سٹینڈ وغیرہ ہیں جنگیوں پر یہ لکھتی ہیں تو میں نے کہا آپ کو دکھا دیں تو یہ اپنے ڈالا مانگوایا اس کے ساتھ یہ باندھی ہیں اب یہ سیفلی طریقے سے پہنچ جائیں گے تو یہ ہماری علاقی کی ٹھیک گاڑی ہمیں یہاں سے مل گئی چھوٹی راہ بھی پک اپ نہیں ہوتی یہاں سے تو بہت زیادہ رنٹ مانگ نہیں تھی بہت وہاں سے ہمیں تھوڑا کم ریٹ میں مل گئی ہیں تو آج سارا دن بہت بیزی رہے سارا دن بہت بیزی رہے محسوم شہ روڈ ملتان میں میر کذافی چوک میزان بینکی برانچ کی اور اپنا فون نمبر بھی بتا دیں یہ تھا ان کا فون نمبر اور یہ میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل دی دی ہے ان کی کسی نے بھی لینے ہو تو ہول سیل ریٹ پہ ان کے پاس یہاں بے سولر پلیڈز اور اس کا انورٹر بیٹری اور آپ نے جو سٹینڈ بغیرہ لینے یہ سارا سامان آپ کو ہول سیل ریٹ پہ یہاں مل جائے گا تو اسی کے ساتھ بس ابھی گاڑی جانے لگی اور آپ کا ویلوگ کرتے ہیں ختم اور میں بائک چلا ہوں گا تو میں نے اپنا چشمہ پہن لیا تو یہ آپ نے اگر کسی نے لینا ہو تو اس جگہ آجائیں بہت زبردست پلیس ہے آپ کو ایک اچھی کونٹیٹی میں مختلف ورائیٹی مل جائے گی تو ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنے اور نجازہ دے دیں اللہ حافظ